اسلام علیکم ناظرین آج آپ کو کوٹلتا میری جند میری جان کوٹلتا کی سیر کرائی جائے گی اور اس کا طرف کرائی جائے گا جس میں آپ کو کوٹلتا کی سپیشیلٹی اور کوٹلتا کے حدود دربا کے بارے میں بتایا جائے گا آئیے ناظرین ناظرین حافظہ باد والی سائیڈ سے سترہ کلومیٹر کوٹلتا کے سٹارٹ سے ہی تارٹ فلنگ سٹیشن ہے تارٹ پٹرول پامپ کو کنر سے ہی کوٹلتا کا آغاز ہوتا ہے اور تارٹ فلنگ سٹیشن کے بلکل سامنے کبرستان کوٹلتا کا بڑا کبرستان اس کا بھی ہم آپ کو بیو دیں گے آئیے ناظرین موسیقی 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 موسیقا 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 ناظرین عیدگاہ کے ساتھ قبرستان کے بلکل ہی ساتھ یہ ہمارا ہسپیٹل ہے یہ رورل ہیلتھ سینٹر ہے یہ سرکاری ہسپیٹل ہے ہمارا موسیقا 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 ناظرین یہ اتیق میڈیکل سٹور ہے یہ بلکل ہسپٹل کے بلکل ساتھ ہے ناظرین یہ روڑ کے اوپر ہی کوٹلدہ میں ہائی سکول بوائز جو ہے واقعہ ہے ناظرین یہ ہمارے گاؤں کا الحمدللہ فخر ہے اور ہمارے بڑے بھی اسی سکول میں پڑے ہوئے ہیں ناظرین یہ انتہائی خوبصورت ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت سکول ہے یہ ہمارا اس کے ساتھ ہماری یادیں مبستہ ہیں ناظرین الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے زلہ کے جو ٹاپ سکول ہیں ہائی سکول یا میڈل سکول ان میں یہ سب سے ٹاپ پر خوبصورت سکول ہے ناظرین لاکڈون کی وجہ سے بند ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ناظرین ہمارا گاؤں میٹھ ہائی سکول ہے لڑکوں کا ناظرین گوھرمیٹ ہائی سکول بوائز کے ساتھ ہی بلکل تقریباً ایک اکڑ کے فاصلے پہ بلکل ہی تھانہ مجود ہے ہمارا کوٹ لڑک کا تھانہ یہ ہمارے تھانہ کی بیلڈنگ ہے بلکل روڑ کے اوپر یہ ناظرین کوٹ لڑک دا کوٹ لڑک کا تھانہ ہے یہ تھانہ کی بیلڈنگ ہے دیکھیں ما شا اللہ کتنی خوبصورت بیلڈنگ ہے موسیقی موسیقی تھانہ کی بلکل بیک سائیڈ پہ ہم اس وقت موجود ہیں آئیے آپ کو اب ہم ادھر ایک پرانے وقتوں کا جس کو کھو کہتے ہیں پنجابی میں جو کہ کافی پرانہ جو کہ ہمارے بچپن سے بھی پہلے کا ایک کونہ مجود ہے ناظرین ہم آپ کو بہت دکھاتے ہیں موسیقی ناظرین ماشاءاللہ یہ ہمارا گورمنٹ گرلز ہائی سکول ہے جو کہ تقریباً تارڑ فیلنگ سٹیشن کی بلکل بیک سائیڈ پہ تقریباً تین اکڑ کے فاصلے پہ واقع ہے یہ ہمارا گرلز ہائی سکول ہے یہ بھی کوٹ لدہ کی خوبصورتی کچھ چار چاند لگاتا ہے یہ ہے ناظرین اس سائیڈ روڈ والی سائیڈ سے تقریباً ناظرین تین اکڑ کے فاصلے پہ یہ جو گورمنٹ گرلز ہائی سکول واقع ہے یہ بھی کوٹ لدہ کی شان ہے ناظرین یہ ویو بلکل بلکل آوٹ سائیڈ گاؤں کی بلکل بیک سے یہ لیا جا رہا ہے یہ دیکھیں ناظرین میرا گاؤں کتنا ماشاءاللہ خوبصورت ہے کتنا ماشاءاللہ میرے گاؤں میں رونک ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ بلکل باہر سے سین لیا گیا ہے ہائی سکول لڑکیوں کے ہائی سکول کے پاس سے یہ سین لیا جا رہا ہے ناظرین آئیے ناظرین اب آپ کو ہم کوٹ لدہ کی ایک ایسی چیز دکھاتے ہیں جو الحمدللہ آپ کو پورے زلا میں پوری تحصیل میں کسی گاؤں میں نظر نہیں آئے گی ہمارے گاؤں کا فخر ہمارے گاؤں کی سب سے خوبصورت چیز ہمارے گاؤں کی سب سے خوبصورت اور سپیشل چیز جس کو جو الحمدللہ گرمیوں میں ہمارے بچوں کے لیے ایک سپیشل توفہ ہے وہ ہے ہمارا سب سے خوبصورت سیومنگ پول سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت وقت اثناء سب سے خوبصورت کوڑلدہ بالکل ایک باہر سے اس کا ویو لیا جا رہا ہے انتہائی خوبصورت اور ما شاء اللہ ایک ڈولپ علاقہ ہے کوڑلدہ گاؤں ہونے کے لحاظ سے ناظرین پھر بھی دیکھیں آپ ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنا خوبصورت اور کتنا حسین نظاریں ہیں اس کے یہ سامنے چودری سلمان یوسف تارڑ ان کا ڈیرہ ہے چودری سلمان یوسف تارڑ چودری سکندر یوسف تارڑ المروف گنی والے ناظرین یہ ان کا ڈیرہ ہے اور اسی سائیڈ پہ ناظرین یہ ہمارا چودری شاہد افضل تارڑ جو کہ کوڑلدہ کے انتہائی اچھے اور مخلص دوست ہیں ہمارے یہ ان کا سویمنگ پول ہے ناظرین اسی سائیڈ پہ یہ چودری فیاز تارڑ جو ہیں یہ ان کا ڈیرہ ہے اور یہ ان کا فارماوس ہے ناظرین چودری فیاز تارڑ المروف گنی والے یہ ناظرین یہ ان کا ڈیرہ ہے موسیقی 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 ناظرین یہ چودری مشتاک احمد تارڑ کوڑی ہے لے گئے ان کا ڈیرہ ہے اور ناظرین کے ساتھ ہی ان کی رہائش ہے چودری مشتاق احمد تارڈ چودری ریاض احمد تارڈ ناظرین یہ چودری ریاض احمد تارڈ مرہوم یہ ان کا ڈیرہ ہے موسیقی موسیقی ناظرین یہ ہے چودری عرفان عرف المروف گنی والے یہ ان کا ڈیرہ ہے موسیقی موسیقی ناظرین یہ ہے ہماری کوٹ لدہ کی سغات عظیم سٹیل چار پائی موسیقی موسیقی ناظرین چار پائی کے لحاظ سے کوٹ لدہ کی ایک اپنی پہچان ہے جس کا کوئی سانی نہیں ہے موسیقی 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 ادھر ہی چار پائی کی بنوائی ہوتی ہے ناظرین یہ ہمارے بھائی جو کہ اس کی انوائی کر رہے ہیں یہ ہے ناظرین میرا گاؤں کوٹ لگتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گاؤں کی خوبصورتی گاؤں کا میار آپ کے سامنے ہیں ناظرین گاؤں کوٹ لگتا چار پائی پورے پاکستان میں سریل ہوتی ہے چار پائی کا بزنس الحمدللہ اس کا ایک اپنا میار ہے یہ ہے ناظرین یہ یہ ایک علیدہ سیٹ اپ ہے ادھر بھی چار پائی تیار ہوتی ہے یہ ہے ہمارے انکل یہ ہمارے چاچو انائت ہیں اور یہ بھی الحمدللہ چار پائی کا بزنس کرتے ہیں ہماری چار پائی الحمدللہ پورے پاکستان میں سیل ہوتی ہے یہ ہمارے بھائی چھوٹے بھائی جو کہ چار پائی کی انوائی کر رہے ہیں ہمارے پورے 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 پ ہمارے کوٹلتا کا فکر جناب شیر علی شیر علی بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے ہمارے کوٹلتا میں حبیب بینک کی صورت مجود ہے موسیقی یہ ہے ناظرین شیخ عمر حعوس شیخ عمان اللہ اور شیخ عمر شیخ حمزہ اور شیخ مجھ کے ساتھ جناب عمر بک ڈیپو شیخ ندیم جو کہ کوٹلتہ کے لیے کافی دیر سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں موسیقی 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 جی ناظرین آج میں نے آپ کو پارٹ ون کوٹلتہ کی سہر جو کہ پارٹ ون میں نے آپ کو آئے دکھایا ہے تو اس میں میں نے آپ کو کوٹلتہ کی ایک سائٹ سے لے کے اور دوسری سائٹ تک تھوڑا سا مطلب کہ اپنے کوٹلتہ کی سہر کھڑی ہے اپنے کوٹلتہ کی خوبصورتی لکھائی ہے تو میری حالت دیکھ لیں میں کتنا تھک چکا ہوں پسینے سے میرا کیا حال ہو چکا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں میں آپ کو کوٹلتہ کی سہر کھاؤں گا دوسری سائٹ کی اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے پارٹ دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں اور لائک کریں اور ویڈیو کو دیکھیں اور انجائے کریں خاص طور پر خاص طور پر میرے پردیسی بھائیوں کے لیے جو میرے بھائی پردیس میں ہے جو کوٹلتہ کی عوام پردیس میں ہے یہ کوفہ ان کے لیے میں تیار کر رہا ہوں ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے گاؤں کو یاد کریں اور اپنی مٹی سے پیار کریں اللہ حافظ ٹیک کے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا